اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکرات رہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہوں علیہ السلام اور میں آزف رقوال اور آج ہم جس ویڈیو پر ریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں ماں جواناں تم سے میں کہہ رہا ہوں اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ماں جواناں کیا تمہارے دلوں میں ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی مسلمانوں تمہیں یہ جواب ہمیں دینا پڑے گا کی آیودیا کے نیچے مجد کے نیچے جو مانم نربن چیزیں تھی وہ کس کی تھی وہ تمہاری تھی اور اگر تمہاری تھی تو تم نے سپریم کورٹ میں مجد گرنے سے پہلے بھی مقدمہ چلنا تھا اس میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا ہم الکسہ کے لیے لڑے تو یہ ٹھیک ہے لیکن کوئی ہندو ران جنم بومی رام ابترد بومی کرشن ابترد بومی کے لیے لڑے تو اس کو گیان سمجھا دو سپریم نظم کا آزادی کا مغیرہ مغیرہ کا ارے یار چودہ سو سال قرآن یا لگ سا کی مجد ہے یار تو ساتھیوں آج جو ویڈیو بنانا تھا وہ بنانا تھا جو کشمیر میں شنگر میں پہلگاؤں میں بھلو مرگ میں جس طرح سے نمبرش بنایا گیا ہے ویسا ستر پیچھتر سال میں نہیں بنایا گیا ہے جیاں تو وہ ایک بڑا ہوتی سکراتمک مددہ تھا جو مجھے ملا تھا آیودیہ سٹیشن پر بھی مجھے بات کرنی تھی لیکن صاحب کا ایک بیان آ گیا بابری مسجد کی یاد میں اور یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو وہاں پر کیا ہو رہا ہے جہاں پر بابری مسجد ایک وقت میں کھڑی ہوا کرتی تھی جہاں ہاں ہی آلالسلا ہی آلالفلا ہی آلالفلا ہی آلالفلا ہم لوگ آزان میں وہاں پر بولا کرتے تھے وہاں سے آزان دیا کرتے تھے اس طرح میں گری راج جی کا بھی ایک بیان آ گیا تو ان دونوں بیانوں کو جوڑتے ہوئے اس کا وشلیشن کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کا کیا اردھ ہے کیا ایک اپنی چیز جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اس کے لیے لڑنا چاہیے اور کیا لڑنے کا عدکار سب کو ہے یا کسی قوم کو یا ورک وشیش کو یہ عدکار الگ سے ملا ہوا ہے کہ صرف تم لڑ سکتے ہو دوسرا نہیں لڑ سکتا سلام علیکم کیسے ہیں جناب تو بائی چنوری کی تیاریاں چل رہی ہیں اس پر بھی مجھ کو ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو آف لوڈ دے رہا تھا کس طرح سے عائل دیا میں کام ہو رہا ہے اسی بید صاحب کا بیان آ گیا پہلے بیان کو سنتے ہیں کس طرح سے اس بیان کو پیش کیا جا رہا ہے صاحب نظر آ رہا ہے کیوں اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے دنی راچی کی بھی بات سنیں گے پھر آگے اس پر چرچا کریں نوجوانا تم سے میں کہہ رہا ہوں اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانا کیا تمہارے دلوں میں ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی کہیں ایسا نہ ہوں کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائے میرے مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالی آج کا انوجوان جو کل کا بودہ ہوگا وہ اپنی نظروں کو آگے رکھ کر اپنے دماغ پر زور دال کر سوچے گا کہ کس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو اپنے قاندان کو اپنے شہر کو اپنے محلے کو بچانا ہے تو دیش کے ہندووں کے لیے یہ پنر جاگرن کا ہے ہجاروں سال سے ہندو دھرد پر پڑھار ہوتے رہا سناتن پر پڑھار ہوتے رہا اب اصل سمجھ آیا ہے دیش کے تمام ہندووں کو خاص کر کے ہواوں کو جاگنے کا سمجھ آ گیا ہے دو تین باتیں انہوں نے کہیں پہلا تو صاحب نے یہ بولا کس کتنی جنت و جہد کے بعد کتنے عرصے کی محنت کے بعد ہم اس مقام تک پہنچیں اچھا قوم سی محنت کے بعد قوم سی جنت و جہد کے بعد قوم کس مقام پر پہنچی ہے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کبھی یہ معتم کرتے ہیں کہ قوم قوم اپنے مقام تک نہیں پہنچ پا رہی قوم بھٹک چکی ہے قوم کو برباد ہو چکی ہے قوم کا مستقبل ختم ہو گیا ہے ساماج ایک اور راجنیتیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں دوسری چیز انہوں نے یہ کہیں کہ پروٹسٹ میں بہت طاقت ہے پر میں تو مانتا ہوں کہ بڑھائی میں اور محنت میں اور اچھینیت میں بہت طاقت ہے بات واپس آتی ہے بابری مجد یہ بتاؤں میرے ساتھیوں اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں جب بابری مجد کا مقدمہ لڑا جا رہا تھا تو اب آپ جو کہہ رہے ہو ہم نے اپنی مجد کھو دی ٹھیک آپ کو یہ مقدمہ لڑنا ہی نہیں تھا میں نے کوٹ میں بیٹھ کر اپنے سممانت مسلمان عدی وقتوں سے کہا تھا جب سپریم کوٹ نے کہا تھا یہ تو ایک ٹائٹل سوٹ ہے ہمیں فلان مندر مجد سے کوئی مطلب نہیں ہے اور سپریم کوٹ نے اپنے ججمنٹ میں یہ چیز لکھی کہ جہاں پر مسجد کھڑی تھی اس کے نیچے مانب نربت کچھ ایسی چیزیں ملیں جن کی شکل و صورت کسی مندر سے ملتی تھی اور اسلامیک یا فرجین آنکٹیکچر سے نہیں ملتی تھی جس کا ذکر مسلم مسجد پکش نے اپنی کسی بھی پیٹیشن میں نہیں کیا تھا تو یہ جگہ مان کے چلا جا رہا ہے کہ مجد سے پہلے کسی اور کی تھی اور یہ ٹے ہے کہ یہ مسلمان کی نہیں تھی اس لیے یہ دوسرے پکش کو یہ پوری زمین دی جا رہی ہے ٹائٹل سوٹ جس در میرے مسلمان بھائیوں اس کو آنڈرگل سپریم کورٹ نے بولا تھا یہ ٹائٹل سوٹ ہے یعنی مادر زمین کی لڑائی ہے مادر زمین کی مسجد کے نیچے سے مندر نکلا یا مسجد کے نیچے سے کوئی سواگار نکلا مسجد کے نیچے سے کوئی اور اس تھان نکلا مسجد کے نیچے سے کوئی گوشالہ نکلا کیونکہ وہ مسجد کے نیچے سے نکلا اور مسلمانوں نے اس کا ذکر اپنی کسی بھی پیٹیشن میں سمجھو مسلمان بھائی کو نہیں کیا تھا کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں نکلی کہ چار ایٹیں نکل آئے ایک ٹوٹی ہوئی مٹکی نکل آئی اور ایک ٹوٹی ہوئی چوکھٹ نکل آئی بائی قائدہ بہت سی ایسی چیزیں نکلی جو معنی محمد تھی تو کورٹ نے کہا کیونکہ یہ ٹائٹل سوٹ تھا زمین کی لڑائی تھی بھاوناوں کی نہیں تھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھاوناوں پر آدھارت نہیں ہے مسلمان اور ہندو بھائیوں یہ آپ لوگوں کو بلگل آیا جا رہا ہے اور غلط بتایا جا رہا ہے اس بات پر آدھارت ہے کہ مجد کے نیچے کچھ تھا جو بڑا تھا انسان کا بنایا ہوا تھا اور مسلمان کا نہیں تھا ٹھیک تو مسلمان وہ جس دن سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا یہ ٹائٹل سوٹ زمین کی جگہ ہے تمہیں جا کے سپریم کورٹ پر پیڈیشن لگا دینی چاہیئے تھی کہ ہم تو مجد کے لئے لڑنا ہیں بھائی اب زمین کے لئے لڑے نہیں رہے اور اگر آنڈبل سپریم کورٹ اس کو زمین کی لڑائی مانتا ہے تو نہیں چاہیئے ہمیں یہ زمین دے دو پوری ہندووں کو ہم کہیں اور اپنی مجد بنا لیں ہماری لڑائی ہی مجد کی ہے ہماری لڑائی آستھا کی ہے آپ نے تو جب آنڈبل سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ ایک ٹائٹل سوٹ ہے زمین کی لڑائی تو میں اپنے کورٹ میں تھا میرے سمانت بھائی ہم ان کا مجد پہ نام نہیں لوں گا اچھے مجھے ہوئے آدھی وقتا ہے کہلنا کہ رزمان ٹائٹل سوٹ ہے زمین کی لڑائی یہ بات ختم میں نے کہا یہ ہی گتھی ہے یہ ٹائٹل سوٹ نہیں ہے نہ یہ ہندو کے لئے ٹائٹل سوٹ ہے نہ یہ مسلمان کے لئے ٹائٹل سوٹ ہے اگر آنڈبل سپریم کورٹ نے کہا ہے ٹائٹل سوٹ ہے تو بھائی زمین کے ٹھپنے کے لئے کیوں لڑائی ہو آپ کا ٹپڑا آپ کے ہاتھ سے چلا گیا اب آپ کہہ رہے ہو کہ مجھد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی آرے ٹائٹل سوٹ کا مطلب نہ وہاں مجھد مانی جا رہی تھی زمین کے اوپر نہ مندر مانا جا رہا تھا وہ سرے دیکھ زمین کا ٹھپڑا مانا جا رہا تھا تم سپریم کورٹ کے یہ کہنے کے بعد کہ ٹائٹل سوٹ ہے تم نے مقدم کیوں لڑا تم نے ناڈ پریس کیوں نہیں کرا تم نے اسے امید میں تو لڑا کہ شاید مجھد ہمیں مل جائے ٹائٹل سوٹ کے دم پر تم نے اسی امید پر مقدمہ لڑا مسلمانوں کے تم نے یہ سوچا کہ مجھد کے نیچے کیا نکلا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور یہ کیسے کوٹ کو پتا چلے گا کہ مندر توڑا گیا مندر توڑا گیا نہیں توڑا گیا اس کے ثبوت نہیں ملے لیکن مجھد کے نیچے کچھ ملا جو مسلمان کا نہیں تھا تمہاری دماغ ہی وہاں تک نہیں گئی تمہاری پکڑ ہی وہاں تک نہیں گئی اور یہ مجھد آپ کے ہاتھ سے چلی گئی کیونکہ مجھد کے نیچے کچھ تھا آپ کو یہ مقدمہ لڑنا چاہیئے تھا اب آگے بڑھتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں مسلمانوں جو میں نے پہلے ایک بات بولی اور اس سے پہلے آگے بڑھوں تھینکیو سو مچ فور سپورٹنگ مشت بھارت وہ پی ٹی ایم میں کچھ گلچ آگیا ہے تو ہمارے آپ کے پین کمنٹ میں اور ڈسکرپشن میں ہم صرف اپنا اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہے اس کے بعد اکیو آر کوڈ آپ کو دے دیں گے آپ آرام سے اس میں کنٹریوٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور مشن بھارت کو لے کے جو بھی آپ لوگوں کے من میں سوال ہیں مجھ سے آپ پوچھتے رہیں پر ویڈیو میں ایک 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 تیس تیس چاریس پچاس پچاس سیکنڈ کا ٹائم نکال کر اس سوال کا جواب آپ لوگوں کا دیتا رہوں گا ایکسٹ دی اکاؤنٹ اکاؤنٹ ہر مہینے تیس تاریخ کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے ویب سائٹ بن کر ابھی ایک ہفتے میں ہماری آ جائے گی سو تینکیو سو مچ آگے ہوتے ہیں یا مسلمانوں ایک بات بتاؤں کیا اپنی کھوئی کوئی چیز کے پیچھے لڑنے کا حق کیا صرف مسلمانوں کو ہے ہندو بھائی کو جو میں بات کن لے جا رہا ہوں اس کا علم آپ کو پونی ہوگا مسلمانوں کو بہت کم ہوگا پر کچھ اچھے مسلمانوں کو پڑے لکھے مسلمانوں کو مسلمانوں ہم نے یہ مانا دو چیزیں مانی کعوی شریف کے بارے ہم بانتے ہیں کہ جو ہم نے مانا وہ ہی صحیح ہے ہم ایسا آرگومنٹی میں نہیں جا رہا ہے کہ کعوی شریف مندر ہوا کرتا تھا میں ہی آرگومنٹی نہیں کر رہا مسلمان بھائی کو یا ہم نے یہ مانا کہیں مسلم تھیولوجی میں لکھائی کہ آدم علیہ السلام نے کعوی شریف کی بنیان ڈالی قرآن شریف میں ذکار آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی لیکن یہ کنیسی ہو جانا ہے کیونکہ میں نے بڑا مانیوکلی پڑھا ہے چیز ان کو یہ چیز کلیر نہیں ہو پاری کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد ڈالی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو ایک بار دوبارہ ٹھیک کیا جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور بعد میں وقت کے بیٹے کے ساتھ کھندر ہو گیا ٹھیک یہ دو تھیوریاں ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کیا اس کو جب ٹھیک کیا اس کے کئی صدی بعد جب ہمارے نبی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں وہاں مدینہ سے مکہ پہنچتے ہیں تو حضرت اسماعیل کے ساتھ کعب شریف کے اندر جو بد یعنی موردیاں رکھی ہوئی تھی ان کو وہاں سے ہٹاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حضور نے بھی جو ان کو یقین تھا کہ جو جگہ ان کی ہے میں جب کوئی ہندو بھائی کو یہاں پہ اس آرگومنٹ میں نہیں جا رہا ہوں کہ کعبہ ان کا تھا نہیں تھا یہ آرگومنٹ مت کرنا یہ بات میں مسلمان بھائیوں سے سیدھے کر رہا ہوں تو ہمارے نبی نے یہ مانا کہ یہ جگہ ہماری ہے اور تب ہی وہاں سے موردیاں اٹوائیں اس کا مطلب ہمارے نبی نے بھی ایک جگہ کو کعبہ شریف کو ریکلیم کیا واپس لیا کئی سنیوں بعد لیا اتنا تو ہم مانتے ہیں نا اس کو تو اپ ڈینائن نہیں کر سکتے اسمائل علیہ السلام کے ساتھ ملکا ٹھیک اب آپ منجد اکشا الکسا پہ آجاؤں الکسا کی نڑائی کب سے چل رہی ہے لگ بک چودہ سو سال سے چل رہی ہے اور آپ بڑے گرس سے کہتے ہو کہ وہاں کا مسلمان الکسا کے لیے لڑ رہا ہے وغیرہ وغیرہ آج بھی آپ کی دھڑکنیں مسلمان بھائیوں الکسا منجد کے ساتھ ہیں چھوٹی منجد ہے چوتہ سو سال قرآنی منجد ہے کیا آپ اسے بھولنے کو تیار ہو نہیں کیا یہودی اسے بھولنے کو تیار ہیں نہیں تو پھر آپ کیسے مان دیتے ہو کہ کچھ سال بعد کیونکہ آزادی آگئی اندرے چلے گئے کوئی کانون آگیا تو ہندو اپنی آز تھا اپنے عقیدیں اس کو جو کھنڈت کیا گیا ہے وہ بھول جائے گا یار ہم کعب شریف کو نہ بھولیں ہم الکسا کے لیے لڑیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن کوئی ہندو رام جنم بومی رام افترد بومی کرشن افترد بومی کے لیے لڑیں تو اس کو گیان سمجھا دو کہ سکلورزم کا آزادی کا مغیرہ مغیرہ ارے یار چوتر سو سال قرآنی الکسا کی مجد ہے پورا نیا ورلڈ آرڈر آ گیا لیگ آف نیشنز آ گیا اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز آ گیا دنیا کار سے کام پہچ گئی بھولو الکسا کو کیا پرابلم ہے کیوں لڑتے ہو اس کے لیے کیوں جان دیتے ہو تو جب اس کے لیے لڑتے ہو اور جان دیتے ہو تو کہتے ہو یہ تو غازی ہیں یہ تو شہید ہیں یہ تو شہید ہو جائیں گے الکسا کے لیے ہم قیامت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے تو کیا ہندو کی رگوں میں پانی بہر آ گیا اب تو یہ زمانہ آ گیا یہ بھی نہیں کہ سکتے کیا ہندو نے ہاتھ میں چونیاں پہنے لکھی ہیں اب تو مہنائی میں لڑنے کو تیار ہے سڑک پر بھی اور آسمان میں بھی اور فوج میں بھی تو بھئیہ یہ مت مانو کہ کسی اور کا جذبہ نہیں ہے یا کسی اور میں جنون نہیں ہے مسلمانوں تمہیں یہ جواب ہمیں دینا پڑے گا کہ آیودیہ کے نیچے مجد کے نیچے جو مانندر میں چیزیں تھی وہ کس کی تھی وہ تمہاری تھی اور اگر تمہاری تھی تو تم نے سپریم کورٹ میں مجد گرنے سے پہلے بھی مقدمہ چلتا تھا اس میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا تمہیں سمجھانا پڑے گا کہ گیان واپی میں ایک دیوال ہے جو سٹھی ہوئی ہے مجد سے ارے وہ وہاں پر کیسے ہیں وہاں پر جو ثبوت ملنا ہے وہ کیسے ہیں مجد کے اندر ڈبرو کیوں ملنا ہے مجد کے اندر ترشور کیوں ملنا ہے تمہیں یہ سمجھانا پڑے گا گیان واپی کی دیوال پر ماتا گوری کا استحان ہے کہ تمہیں سمجھانا پڑے گا تم پیچھے کائے ہڑتے ہو تم بہابناؤں سے اپنا کام کو چلاتے ہو اور تمہارے احتیچار منارہ کے لیتا بہابناؤں بڑھکا کہ ارے نیا دور ہے نیا زمانہ ہے پڑھے لکھے والا آرگومنٹ کرو نا سمجھاؤ سمجھاؤ کہ جو نیچے تھا وہ ہماری مججد تھی وہ بہابر سے پہلے فلانے فلانے نے کسی نے بنائی تھی اس کو توڑ کے آپ نے بولی یہ بات نہیں بولی جب آپ ایک جگہ کے لیے لٹ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورجن لینڈ پر بنی ہے یہ صاف ستری زمین پر بنی ہے یہ بالکل پاک مقدس زمین پر بنی ہے تو اس کے نیچے سے کوئی چیز نکل آئی گی تو تمہیں تو جھوٹے ثابت ہو گئے اور اس کے بعد تمہارے نیتہ آکے یہ بھکواس کرتے ہیں یہ نہیں بھولیں گے وہ نہیں بھولیں گے یہ آپ بات کرو وہ بات کرو دل سب کا دکھتا ہے منجد ٹوٹنے پر کیا میرا دل نہیں دکھے گا منجد ٹوٹنے پر پر میرا دل مندل ٹوٹنے پر بھی دکھتا ہے کہ تمہارا نہیں دکھتا ہے جا کے دیکھو آل سر اب سوچ یہاں منجد کا ترکی ترکی میں کیا ہی تھی یہ حاصل ہے اب کہہ دو گے وہ تو خرید لیا گیا تھا دنیا جانتی ہے کہ چرچ کو ٹیک آور کر کے منجد بنائی گئی تھی آتا ترک نے مصطفیٰ آتا ترک نے اس کو میوزیم بنا دیا آتے پانچ سال پہلے پھر ایردونگورڈ نے آکے اس کو پھر سے منجد بنا دیا کیا سوچتے ہو عیسائیوں کا دل نہیں دکھا ہوگا عیسائیوں کا دل نہیں ہے دل صرف مسلمان کی اور صرف مسلمان کا دل دکھتا ہے جواب دو جواب دو کی ماتا گوری کا اس تھان مسجد کی دیوال سے گرتا ہوا کیوں ہے یہ جواب دو بینشٹر ہے یہ بے کو کبھی مولانا بن جاتا ہے جاہد کبھی بینشٹر والی بات کرنے لگتا ہے بینشٹر ہے تو بینشٹر والی بات بنے ترک کے آتاک بن کرے اور اگر ہم جواب نہیں دے سکتے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لینے پڑے گی یہ کونسا آرگومنٹ ہوتا ہے آزادی ہو گئی یہ ہو گئی بھول جاؤ بھول جاؤ نیا یہ آگیا نیا وہ آگیا سب بھول جاؤ الگ سب بھی بھول جاؤ باقی اور بھی چیزیں بھول جاؤ تم رام بابری مجد بھولنے کو تیار نہیں اور وہ رام افتر زمین بھول جائیں تو بھئی یہ نہیں ہو پائے گا جذبہ اگر ہے تو دونوں طرح جذبہ ہے گرمی اگر مذہب کی ہے تو گرمی دھرم کی بھی ہے یہ مس سوچو کی کائنات پر تمہارا عدکار ہے اور جذبہ تمہاری بھولتی ہے جذبہ دوسرا بھی رہتا ہے اور جو کہتے ہو وقت بدلے گا آن سے پانچ سو سال پہلے بھی کسی نے روتے ہوئے کہا ہوگا وقت بدلے گا جب اس کا محطر توڑا جا رہا ہوگا جب بھی کہا ہوگا وقت بدل گیا افسوس بالکل ہوتا ہے لیکن اپنوں کی ذمہ داری لی جاتی ہے اور وہ ہم لوگوں کو بلینی چاہیے اتنی سیدھی سی بات ہے اپنوں کی ذمہ داری لی جاتی ہے اور اپنوں کی اچھائی کی بھی ذمہ داری لی جاتی ہے تو پھر برائی کی بھی لی جاتی ہے ہم دونوں لینے کو تیار ہیں اچھائی کی بھی لینے کو تیار ہیں اور برائی کی بھی لینے کو تیار ہیں میں تو ایزا مسلمان تیار ہوں آپ تیار نہیں ہیں تو یہ آپ کا دورہ مابدنڈ ہے اس میں بہیا میں تو کچھ نہیں کر سکتا اور ہندو بھی کچھ نہیں کر سکتا تم بولو کہ منجتوں کو آباد کرو وہ بولے گا مندروں کو آب آت کرو تم بولو کہ ہم مجھت نہیں بھولیں گے وہ بولے گا ہم مندر نہیں بھولیں گے یہ تو یہی کرتے جاؤ اسی میں روٹی چلتی ہے اسی میں روٹی چلتی ہے اسی میں میڈیکل اور انجنرین کالیجز بنتے ہیں ہیدر آبار میں اور اسی میں نامے کی کمائی ہوتی ہے جہنے بندے ماترہ خدا حافظ ہنجی گائز تو کافی بھئی آئے تو ویڈیو بھئی ایک سٹرونگ بنا دیا ویڈیو لیکن بھئی ایک ویسی پر آئے تو یقین کریں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تاب سے اس کا چھوٹے آپا دیکھ رہے ہیں کہ آپ مطلب کے مارک آپ جاؤ آپ کچھ بھی نہ کرو آپ دیکھو نا ایک ایک جو یوتھ ہوتی ہے وہ ایک مطلب کے آپ نے ایک کنٹری کے لیے یہی سامنے لے کے گولڈن ہوتا ہے ڈائمنڈ ہوتا ہے ایک جب یوتھ سٹینڈ ہو جاتی ہے نا تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جو یوتھ ہے نا وہ ایک سٹینڈ ٹھیک طریقے سے آپ دیکھو نا دنیا چینج ہوگی یار ایک کنٹری مطلب کے ڈویلمنٹ کی طرف اس کا رجوع ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک بچے انجینئر بنے مطلب کے اے آئی سیکھیں ہر چیز مطلب کے آگی ہے مطلب کے ڈویلمنٹ کریں کنٹری کو آگے بڑھائیں لیکن ابھی بھی دیکھ لو یار ایسے لوگ ہیں جو ایک یوتھ کو مطلب کے بڑے بڑا جان دیتے ہیں کہ آپ اس راستے پر جاؤ مطلب کے لڑائی کی طرف جاؤ اور دیش کا کچھ نہ کرو اب دیکھو نا ہم نے انڈیا کو کافی ایک دیکھا ہے یوتھ کو اب جو ان کا سٹینڈ ہے نا وہ ایک ہے ہی مطلب کے آگے بڑھنے کا ڈویلمنٹ کی طرف جانے کا ٹکنالوجی کی طرف جانے کا لیکن ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہوں کوئی مجھے نہیں یار نظر آتا اب دیکھو نا جو بھی ایک مسلمانوں کے ساتھ یہ ٹیگ لگا ہوا ہے کنہوں نے کچھ اچھا نہیں کرنا نہ انہوں نے ایڈ پار آنا ہے نہ انہوں نے مطلب کے انجینئر کی طرف آنا ہے نہ انہوں نے ڈویلمنٹ کی طرف آنا ہے بس یہی ان کا لوجک دے لے ایک چھوٹے سے لاکھ کر بڑا یہی لوجک دے رہا ہوتا ہے کوئی اور ان کے پاس نہیں ہے لیکن اب ایسی صاحب بھئی ان کو پتا نہیں کون سا دکھ ہے کبھی وہ اسمبلی میں آ کر اسنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کبھی کچھ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن آج سارے زبان نے اچھی کلاس لیا ان کی لیکن یہ کہ آپ دیکھو نا کہ ایسی آپ چورن نہیں بکھنے والا نہیں بکھے والا یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ جس طرح ہمارے ادھر پاکستان کے مسلمان ہیں وہ ایک بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو سارے آ جاتے ہوں گے ان کا ضرور ایک ٹیم تھا ان کا چورن بکھتا رہا ہے انہوں نے فیدا بھی اٹھایا ہے نو ڈاؤٹ لیکن اب آپ اس کی تازہ مثال دیکھ لیں جو ابھی جو الیکشن ہوئے وہاں پہ ویسی کئی نظر آیا آپ کو جہاں پہ وہ کافی ان کی جو انا وہ مطلب ووٹ سے لیکن اب لوگ اس سے پیچھے ہاتھ گئے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ایک روگلا کہہ لیں یا رونگ نمبر کہہ لیں جو ایک لگتا ہے اس کی بات اسے میں بھی کچھ ہوں گے اس کے بھی فالور اس کو پسان کرتے ہیں لیکن دیکھو نا کچھ بندے کے اندر کوالٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ مطلب نظر آتی کچھ کہ یہ ایتر چیزوں کو جو انا وہ بہترکار رہا ہے پھر تو بندہ کہہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ لیکن ایز اے وہ ایک مسلم لیڈر آپ کہہ لیں یا ایک مسلم پارٹی کو وہ مطلب مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ٹاچ رکھنا ہند رکھنا ہوتا تھا کہ اس کا جو انا وہ روٹی پانی چلتا ہے بلکل ہم جب سے مطلب ایک اویسی کو اور اس کے ایک جو بیٹا ہے نا اس کو دیکھ رہے ہیں مطلب جب بھی ان کا ایک بیان آتا ہے نا ان کا ایسا ہی آتا ہے اب یہاں پر یہ کھڑے ہوئے ہیں پاشن دے رہے ہیں کہ ہم چیزیں نہیں بھولیں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ دیکھتے ہوئے کتنا دکھ لگتا ہے مطلب اتنی سے ایک میک پر بات آنی ہے کہ ایک جوانوں کو دیکھے کہ کیسے بڑھکا رہے ہیں کہ آپ آ کے بڑھیں اور ان کے ساتھ لڑیں اس کو ہی بولتے ہیں نا اب یہ دیکھ ایک بول رہے ہیں کہ آپ بھولنا نہیں آپ نے کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ کی جا رہی ہیں کل کوئی ایک وقت بدلے گا ہم اپنا بدلہ لیں گے اب کون سا بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں یار یہی چیز ہے نا کہ وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے ایک وہاں پر وہ بنا رہے ہیں سائٹ پر ادھر مندر بھر رہا دونوں چیزیں بہت اچھے سے چلیں گی وہ بھی خوش آپ بھی خوش ایک 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 سارے جو نوجوان ہیں ان کو بولیں گے میل جل کر چلیں لیکن ادھر اب ایسی صاحب ہو رہے ہیں بدلہ لیں گے آپ بولیں گے نہیں انہیں یہ چیزیں چلیں گے چیزیں اور کوئی بندہ نہیں آپ گھاوے میں آتا وہ تو ہے جس نے بھئی ایک پاگل نہیں آنا ہے جو سمجھدار بندہ ہے زیادہ تار اب اس ایک دور میں ایک سمجھدار ہی آپ کو ملے گے کوئی ایسا نہیں ہوگا مطلب کہ دماغ سے پیدا لیکن کافی آج بھئی انہوں نے ایک اچھی باتیں بھی کی پیچھے ایک اتھیاس کو لے کر اور یہ ہی بتایا کہ ہر بندہ بھئی اب آپ نے پیروں پر کھڑا ہے لہذا تھوڑا سا سنبھل کر چیزیں کریں نہیں بالکل ایسے ہی ہے لیکن آپ دیکھو نا کہ انہوں نے جس طرح بات کی ہے جذبے کی اوپر تو جذبہ ایک سیڈ کی اوپر آیا جائیں آپ نے جذبہ ہے تو کسی اور میں جذبہ نہیں ہے اور انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ آپ تو بھئی ایک محلائیں بھی جو انا وہ تقریبا ہر پکش میں آپ کو نظر آئیں گی چاہے آپ جو ایئر فورس دے لیں کوئی بھی آپ دپارمنٹ دے لیں تو آپ کو نظر آئیں گی لیکن آپ دوسری طرف آ جائیں تو انہوں نے بھئی جس طرح ایک پانچ سو سال پہلے انہوں نے بات کی کہ کسی چال بھی یہ سین بند رہا ہوگا اس وقت بھی کسی نے کہا ہوگا کہ وقت بدلے گا تو یہ چیزیں آپ اگر آپ نیوٹرل رہ کے سوچے تو یہ ہر طرف سے ایسے ہی ہے لیکن آپ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہونا تھا بھئی وہ تو ہو گیا ہے اب اس کو تو دوبارہ ایک نیا رنگ دینا اب آپ بہتر تو ہے جس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں وہ اکبال انساری خود آ کے جو نہ وہ پھول پھینک رہا تھا اس نے اس چیز کو مان لیا ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس نے ایک میسے ہی دے دیا ہے کہ بھئی یہی ہے یا اسی طرح ہم نے چلنا ہے اور یہی ایک ساتھ چاہے تو اس نے اس چیز کو لے کے بھئی وہ آگے بڑا ہے تو باقیوں کو بھی اس چیز کے اوپر تھوڑا سا بڑا دل کرنا چاہیے اور ساتھ آ کے کھڑا ہونا نہیں آپ دیکھو نا جو یہ لڑائی والی بات اور وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں اب کون سی لڑائی رہے گی پہلے ہوتی تھی لڑائی ہیں دو دو مان تھی انہوں نے لڑتے رہنا کسی کی مطلب کہ کسی کے پاس وٹا ہونا روڑا ہونا اس نے بھئی ایک مار دین ہے ایک دوسری کو تلوار آگی ایسے ایسے چاکو آگے ایسے اتیار ہوتے تھے اب تو دو منٹ کا کام ہوتا ہے لڑائی بھئی مطلب کہ سیڈ بار ہو جاتی ہے ایک باس نہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اب کون سی لڑائی ہیں یہ باس ایک دوسری دشاہ پر ہیں لیکن ہے بھئی ان کو بھئی عدیت دے اللہ اور ان کے پیچھے بھئی کوئی ایک اچھی سی پاور ہو جس کے پیچھے یہ لاک کرے گا اپنا نا ایک وقت بدلیں خاص کر کے ان چیزوں پر اپنی سٹڈی کی طرف آئیں کتنا بھی ہو سکے سٹڈی نوجوان آگے پڑھیں نوجوان آگے پڑھیں ہم نے نظر آتا ہے نا جو ہم دیکھتے بھی ہیں نائیٹی برسر وہاں پہ لوگ جو آنا وہ ان چیزوں سے آگے نکل چکے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ بھی شانہ بھی شانہ چالے بھی رہے ہیں وہ گورنمنٹ کی فلیسیوز کے ساتھ ہے لیکن یہ کچھ ہیں یہ بھی آپ دس پندرہ بعد دس پانچ دہ سال میں یہ بھی اینڈ ہو جائے گا بلکل باقی اچھی ویڈیو تھی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چاہتے ہیں آپ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ